آپ ایک بات سمجھئے آج کی ڈیٹ میں جو آپ کھانپن کھا رہے ہیں اس کے شریر میں بہت زیادہ نقصان ہے ہم زیادہ تر جنگ فوڈ یا فاسٹ فوڈ یا ایسے ایسے کھانا کھاتے ہیں جو کی ہماری رسویوں میں ہماری ماں بہنیں اب نہیں بنا رہی ہیں کارن ہم ہیں کیونکہ ہمارے جو زبان ہے نا یہ زبان جو ہے بڑی چٹکارے والے کھانا کھانے کی عادی ہو گئی ہے ہم چاہتے ہیں باہر سے کھانا لائیں ہم چاہتے ہیں نلڈر برگرز اب بھی کئی کئی چیزیں جو مارکٹ میں ملتی ہیں وہ ہم کھائیں آج کی ڈیٹ میں ہماری ماں اور ہماری بہنیں اگر اچھی کھان بنانا چاہتے ہیں کھانا بنانا چاہتے ہیں ہم تو باہر سے مانگائیں گے اور چٹکارے دار کھانا کھائیں گے تو یہ سب جو کھان پان ہے اس نے ڈائریکٹلی کچھ ایسے روگ اتپن کیے ہیں جو کی آج کی ڈیٹ میں بہت لوگوں کو اس چیز یہ سمسیا ہو رہی ہے اور اس میں جو سب سے پرمک روگ ہے وہ ہے بواسیر کا اور بواسیر ایک ایسا درد والا روگ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی پوری جو زندگی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے آپ سوچیاں بیٹ نہیں سکتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی جارتاں لوگ ہیں جو آفیسوں میں کام کرتے ہیں یا جو آئیٹیز میں ہیں یا جو بھی جتنے بھی سرکاری دفتروں میں ہیں پرائیویٹ دفتروں میں ہیں ان کو بڑی لمبی سٹنگ ہے بارا بارا گھنٹے ان کو بیٹنا پڑتا ہے جو کمپیوٹر پروفیشنلز ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ان کو یہ عادت پڑ گئی ہے وہ گھر سے کھانا نہیں لے کے جاتے وہ باہر آرڈر کرتے ہیں اور جنرلی جب آرڈر ہوتا ہے تو یہ فاس فوڈ ہی آتا ہے اور اس کی وجہ سے جو پورا ہمارا جو پیٹ کا دیجسٹیب سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے ہم کانسٹیبیشن سفر کرتے ہیں ہمارا پیٹ صاف نہیں ہوتا ہے ہم پروپر رفج نہیں لیتے ہیں سلاد نہیں لیتے ہیں ہم جادہ تر ایسے کھان پان لیتے ہیں جس سے ہمارے جو پیٹ وہ صاف نہیں ہونے لگتا ہے اور ہم روج اپنے واش روم میں یا ہم اپنے جو لیٹرین میں ہم زیادہ سمیں لگاتے ہیں اور اس کی وجہ سے مل تیاجنے میں ہمیں بڑا جو لگانا پڑتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو مل دوار ہے اس میں کئی طرح کے زخم ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے رکت آنے لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے مسے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے فسٹولہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی زندگی ایک درد کے اندر گزرتی ہے اور لوگ کئی پر اپریشن کراتے ہیں کئی پر بہت طرح کی سوطہ دھارائے بغیرہ بہت کچھ کراتے ہیں لیکن یہ سمسیاں پھر لوٹ آتی ہے اس کا صرف جواب ایک ایسی راستے میں آنے پہ ہوگا جو کی ہمارے دیش کی پرچین جو ہے عوشد پرنالی ہے جس کو ہم آریوگیت کہتے ہیں ہمارے رشی مونیوں نے ہزاروں ہزاروں سال اس سمسیاں میں اپنے لگائے ہیں ایسے روک کوکیا اپچار کھوجا ہے اور اس دلر جڑی بوٹی دوارہ بڑیہ نسکوں سے بنانے کا جو سوچ دھارا وچات دھارا وہ سب سے پہلے ہیلتھ کیم ریمیڈیز کے پاس آئی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم آج تیس پہتیس سال سے بہت ہائی کوالیٹی آریوگیت عوشد عوشدی بنا رہے ہیں ہم خوبی منفیکچرر ہیں اور ہمیں یہ پتا لگیا تھا کہ بڑیہ جڑی بوٹی دوارہ بڑیہ نسکے دوارہ بڑیہ ویدو دوارہ اگر ہم یہ عوشدی نرمان کرتے ہیں تو اس سے یہ سمسیاں پورن روپ سے ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں یہ سب سے جو بڑی سمسیاں جو ہے اس کو ہم پورن روپ میں سوس کر دیتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں وہ ہے بہواسیل اس کے لیے ہم نے جو ہیلتھ کیم ریمیڈیز اس نے یہ پروڈکٹ نکالے ہیں جس کو ہم پائل سکیم کٹ کہتے ہیں مارکسہ ساڑے سولہ سو روپے سولہ سو روپے کی مہینے کی ہے اس میں تین طرح کی عوشدی آتی ہیں کیپسل ہے ہماری جو ٹرینڈ کولرز ہیں وہ آپ کی سمسیاں جاننے کے کے بعد آپ کو پوری اس کا کھانے کی ویدی پرہیس سارا بتاتے ہیں اور کئی پر ایسا ہوتا ہے آپ کو ہم ہماری جو پتششت جو ڈاکٹر سائیبان ہے ان سے بھی بات کراتے ہیں اور ایک چیز یاد دکھئے کوئی بھی چکت سا بہواسیر کیا ہے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا سپیشلی جن کو بہواسیر کی پروبلم اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تو ہم سمیہ نہ بہواسیر کے بارے میں ہم لیکچر نہ دیں ہم ایسی اوشیری ان کو دے جو یہ سمسیاں ترنت روح سے ٹھیک کر دیتی ہے لیکن میری آپ سے ہاتھ جڑ کر کے ایک اور پراتنا ہے میں آپ سے یہ پراتنا کرتا ہوں پلیز آپ وہی پارسل لیجیے جو ہیلتھ کیم ریمیڈیز کاؤکوال لودھ لدھیانہ دوارہ ہی بھیجی گئی ہے کیونکہ قریبن قریبن 20-20 کمپنیاں ہماری فیک ویڈیو لگا کے جالی اوچدی بیچ رہی ہیں جس سے آپ کو پیسے بھی ہو جادہ لے رہے ہیں اور جس سے آپ کا یہ بیماری بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ترنت دیئے گئے نمبروں پہ آپ آرڈر کریں اور اس بیماری سے نجات پائیں نمستے